بسم اللہ الرحمن الرحیم موضو سامن آپ میں سے بیشتر لوگ اس بات سے بہت خوبی آگاہد ہیں کہ ایک پاکیزہ معاشرہ کیلئے خاندان یا گھر کا نظام اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور خاندان یا گھر کے نظام کی مضبوطی اور بہتری کا انحساس شوہر اور بیوی کے تعلقات پر ہوتا ہے دونوں کے درمیان جب تک مفاہمت نہ ہو انڈرسکیننگ نہ ہو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھیں تو گھر کے اندر فکون اور خوشکوار ماحول پیدا نہیں ہو سکتا آج کیسے پروگرام میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کی علاقی کے لیے کیا حکم دیتا ہے یہاں سب سے پیدے ہم خاندانی زندگی میں شوہر کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کریں گے قرآن حقیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اشارت ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک گسرے کا لباس ہے لباس انسان کے لیے حفاظت زیب و زینت اور سکون کا باعث ہوتا ہے انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے انسان اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے اسے سبھان کرتا ہے اس سے غافل نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے اور اگر لباس اچھا نہ ہو تو شخصیت پر منفی اثر مرتب ہوتا ہے تو جس طرح لباس اور جسم کا باہم تعلق ہے اسی طرح شوہر اور بیوی کا بھی باہم ایک مضبوط اور قریبی تعلق ہوتا ہے اس لئے دونوں جب تک ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک خوشگوار خاندان یا گھر آباد نہیں ہو سکتا ہمارے مذہب دین اسلام میں شوہر کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا صدق کریں قرآن حکیم میں شادہ واری طالعہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے اور بھدے انداز سے زندگی بسک کرو حجت الویدہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے صدوق سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح تمہیں ان کے ساتھ سکتی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے سوائے اس صورت میں جب ان کی طرف سے کھڑی را فرمانی سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ سنو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاو اچھا پہناو اسلام شور کو یہ حکم بھی دیتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ خوش گمان رہے اور دیکھا جائے تو گمان اور سوچ سے ہی انسان کے عمل کی بنیاد بنتی ہے آپ کسی کے ساتھ بھی اچھا صلوک اسی وقت کرسکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں اس نظم رکھتے ہیں اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے اسی میں آپ کے لیے بنائی رکھی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ کوئی بھی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اسے پسند نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی دوسری عادت اسے پسند آ جائے بیوی کے ساتھ افوہ درگزر کی رویش اکٹیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کیونکہ گھر کے اندر سو معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جن میں دونوں کو ایک دوسرے سے اختلاف ہو یا ایک دوسرے کے کوئی بات پسند نہ آئے یا ایک دوسرے کی جانب سے کچھ زیادتی ہو جائے تو ایسی صورت میں جب تک معاف کرنے کی روش پر عمل نہیں کیا جائے گا بہتری نہیں ہو سکتے کیونکہ انسان خطہ کا پتلہ ہے اور غلطی تو سرزد ہو جاتی ہے یاد رکھئے کہ ایک اچھا خاندان ایک اچھا کرانا ایک دوسرے کو معاف کیے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خاص طور پر اچھے صلوق کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا صلوق کرو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی ٹیڑی ہوتی ہے اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے پسلی کی ٹوٹ جانے سے تشبیح دیے جانے پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شاید عورتوں کی توہین کی گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس میں عورت کی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر خاص طرح کے جذبات اللہ سبحانہ تعالی نے پیدا کیے ہیں تو مرد کو چاہیے کہ عورت کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے جذبات کا خیار لگتے ہوئے اس کے ساتھ وہ آمدہ کرے بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی بھی تلقین کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں یہ بات بھی آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ بعض وقت ایسے شخص کو جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو زن مرید کا خطاب دے دیا جاتا ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اگر کسی شخص کی خوش اخلاقی کا مشاہدہ کرنا ہو تو اس کی بیوی کے ساتھ اس کے برطاو کو دیکھیں باہر لوگوں کے ساتھ تو عموماً ہر کوئی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے شعور کے ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری بھی شامل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش دلی سے اندان نفقہ دے اس کی ضروریات کو پورا کرے اس سے نہ صرف یہ کہ دنیا دی اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری دوائے کا بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین عجر و ثواب کا مستحق ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے کیلئے دیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا اور ان میں سب سے زیادہ عجر و ثواب اس دینار کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا وہ لکمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں صدقہ لکھا جاتا ہے یعنی فرض کی آرائیگی تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کا خرچ کرنا شوہر کے لیے باعث سواب ہے اسی طرح بیوی کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں خان کی زندگی میں بیوی کی بھی اپنے شوہر کے آت میں کچھ ذمہ داریاں ہیں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی خوشی کے ساتھ شوہر کی بات مانے قرآن حقین میں نیک عورتوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی فرما برداری کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نوازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں چاہتے ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے اور جب تک واپس نہ آئے اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے واسنہ آ جائے یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے شاری کے بعد عورت کے لیے شوہر کا حق سب سے زیادہ ہو جاتا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں اسی طرح کسی اور کا کوئی اور مشورہ ہوتا ہے اور عورت بیچاری بیچ میں پس جاتی ہے ایسے حالات میں عورت کے لیے لازم ہے اسے اپنے شوہر کی بات ماننی چاہے ہیں عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی عبرو عزت اور عصمت کی حفاظت ہے عزدواجی زندگی کی خوشی کا راز شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد ہے عورت اگر کوئی بھی ایسا کام کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس سے عزدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھیں اپنی عبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت کے جس طروازے سے چاہے داخل ہو جائے فرما برداری کے علاوہ عورت کے لیے شوہر کو خوش رکھنا بھی ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گی سامین عام طور پر کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے بعض اوقات اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے اپنے آرام اور راحت کی قربانی دیتا ہے تو عورت جب اپنے شوہر کی خوشی کا خیال لگتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹ دیتا ہے چنانچہ گھڑیلو زندگی کی خوشی کا داروں دار اس بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسری کیلئے قربانی کی جذبات رکھتے ہو ایک دوسری کیلئے رحمت کا ذریعہ ہو جیسا کہ قرآن عقیم میں شادی کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں کے مابین رحمت اور محبت کے جذبات ہو وہ ایک دوسری کیلئے شکون کا باعث ہو تاکہ زندگی بہتری انداز سے بسکو شوہر سے محبت کا اظہار کرنا اس کے ساتھ وفاداری کرنا اس کا احسان ماننا عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے سامین میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں مزید مفید باتیں ہوں آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمد احمد کو ازادہ دیجئے